بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا مطر کمل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہردی گوینندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص پرستوطی کمل نندلال کے مہا اپائے جو آپ کی جیون کو سرال سگم اور سفل بنائیں صرف ایسٹرو تک پر تب ہی تو آپ سے کہتا ہوں کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو ضرور شیئر کریں پنے کھمائیں اور خاص بات کہ اگر آپ میری سیوائیں لینا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ ایسٹرو تک ڈاٹ کام پر اور پروفائل پر میرے جا کر سرویسلہ کیجئے اور سیدھا وہیں سے مجھے کال ملا لیجئے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور کمل نندلال کے مہا اپائے میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کے وشیش وشیہ پر بہت ہی خاص دن ہے اور اس کو لے کر ہمارا جو وشیہ ہے وہ بھی بہت خاص ہے ہری گھاس کے اس اپائے سے ہوگا سب ہی سنکٹوں کا ناش یہ ہمارا وشیش اپائے ہے اب آپ بولیں گے پنڈی جی ہری گھاس تو جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں اور گھاس پھوس کہیں اگ جائے تو ہم اگ کھاڑ کے پھیک دیتے ہیں مطروں ایک بہت ہی خاص دن ہے اور اس گھاس میں کتنی طاقت ہے وہ آپ تھوڑا شاستر کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بتا لگے گا کچھ ایک گھاسیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اتیادھک اتیادھک طاقت ہوتی ہے جیسے ایک بشیش طریقی کی گھاس ہے جسے ہم کہتے ہیں ہری دوب اسے دوب کہتے ہیں دروہ کہتے ہیں ہری دوب کہتے ہیں کئی لوگ الگ الگ جگہ اس تھان پر اس کا الگ الگ نام لے جاتے ہیں لیکن ہندی میں اسے دروہ کہتے ہیں دروہ یہ جو دروہ ہے یہ دروہ سا رشی سے ہے اور لوگوں میں ایک بھرانتی ہے کہ بہت نشچت جگہ پر دروہ چڑھائی جا سکتی ہے دیکھیں دیوی درگا کو چھوڑ کر دروہ ہر کسی پر چڑھائی جا سکتی ہے دیوی درگا کو چھوڑ کر دروہ ہر کسی پر چڑھائی جا سکتی ہے چلیے تو ہری گھاس کے اس اپائے سے ہوگا سبھی سنکٹوں کا ناش تو گھاس ہے دروہ یعنی ہری دوب بھادربد شگل اشٹمی کو دروہ اشٹمی کہتے ہیں وشیش روپ سے دروہ کا دن ہے کچھ لوگ اس دن دروہ پر بیٹھ کر پوجا بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس دن دروہ پر بیٹھ کر بھوجن بھی کرتے ہیں اور اکثر ہم پکنک وغیرہ جو مناتے ہیں وہ گھاس پر بیٹھ کر ہی مناتے ہیں تو یہ اگزیکلی دروہ جو ہے وشیش اور وشیش پریوجن کے ساتھ اس دن استعمال کی جاتی ہے ہندو سنسکرتی میں بھادربد شگل اشٹمی کے دن کو دروہ اشٹمی منائے جانے کا ویدھان ہے ہندو سنسکرتی میں دروہ گھاس کا دھارمک مہت وہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے بھگوان گنیش کو اتیپریت دروہ جو گھاس ہے اس کو سمردھی کا پرتیک مانا جاتا ہے گنپتی کے پوجن میں دروہ انیوار رہے اس کے بغیر پوجن ہوتا ہی نہیں ہے دروہ کے بغیر مانتاؤں کے انسار بھگوان وشنو کی پوجہ سے گرے بالو بالو مطلب مٹھی کی کچھ حصہ جو ہے اس کا وہ دروہ میں تبدیل ہو گیا تھا دروہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سمدر منتھن کے بعد دیوتا امرت لینے جا رہے تھے تب امرت کی کچھ بونے اسی گھاس پر دروہ پر پڑ گئی تھی اور وہ جگت میں پھیل گئی اور انگلیش میں اسے بولا جاتا ہے ڈوب گراس ڈوب ڈی او بی اس کا اولیک جن شاستروں میں ملتا ہے وہ شاستریں ہیں بھوشو اتر پران سمتی کوستب ہیمادری کرت کلپترو پرشارت چنتاونی ان شاستروں میں دروہ گھاس کا بیاکھان ملتا ہے شری گھنیش کو اتیپریت دروہ کو امرتا شت پروا بھارگوی کی اپادھی پرابت ہے اس کا سمبند رشی بھارگو سے بھی ہے تنتر اپاسنا میں دو یا تین یا پانچ دروہ ارپن کی جاتی ہے وشیش طور سے گھنپتی کو اور یجی کاروں میں تین دروہ کا پریوگ آنو کرمن اور مائے کی روپ اب گھنوں کو بھسم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ وشیش شاستری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اس دن تل اور گہوں کے آٹے سے بنے پکوان شیو پریوار پر چڑھا جاتے ہیں یہ وشیش پروہ جو ہے شیو پریوار کے پوجن کا پروہ ہے مانیتا ہے کہ دروہ اشٹمی کے دن شوی پریوار کے دروہ سے پوجن کرنے سے سمست منوکامنہ پوری ہوتی ہیں اس دن لوگ کچھے آہار لیتے ہیں اور اس دن مہیلائیں بھی برت رکھ کر دروہ اشٹمی کی پوجا کرتی ہیں اور اس دن خاص کیا ہوتا ہے دروہ اشٹمی کے بشیش پوجن برت اپائے سے سو بھاگی اور سکھ کی پرابتی ہوتی ہے درگتی سے مکتی ملتی ہے اور سنکٹ کا ناش ہوتا ہے سب سے بڑے بات دیکھیں وشیش ایک منطر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس منطر کا اچارن کرنا ہے پورے اپائے کے تمند لیکن پہلے کیا کرنا ہے اپائے کیا ہے مہاں اپائے دیکھیں اکیس دروہ لے لیجے اس سے صاف کر لیجے دھوکے اور اس کو مولی میں باندھیے اور مولی میں باندھ کر کسی بھی گھنپتی مندر میں اس کو لے جائیے اور گھنپتی کو مکٹ پینائیے اس کا اور ایک منطر کا وشیش جاب کیجئے دروہ کاران سہ ریتان مرتن منگل پردان آنی تانستتو پوجارت گرہن پرمیشور اس منطر کا جاب کیجئے آشفست کرتا ہوں نشط روپ سے ہر سنکٹ کا ناش ہوگا تو مطروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے ہیں سرطک اور اپنے مطر کمل نندلال کو اس امید کے ساتھ اجازت جیجئے کہ ہم سبھی کا آنے والا جو اکل ہے وہ بہتر ہو سندر ہو سکھا دو اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائے ہرہر مہادیم